اسلام علیکم سٹوڈنٹس فرسٹو کیمسٹری چپٹر ٹین کا یہ لیکچر نمبر ٹری جس میں ہم نے لورنگ آف ویپر پریشر کو سیکھنا ہے سٹوڈنٹس ہماری سلبس میں چار میں سے تین کولگیٹو پراپرٹیز سمارٹ سلبس میں انکلوڈ کی گئی ہیں تینوں میں سے ایک آپ کے بورڈ کے پیپر میں ایز ای لانگ کوششن آنے کے ٹھیک ٹاک چانسز ہیں اور تینوں بہت آسان ہیں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے پرپیر کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کے چھے یہ ساتھ نمبر جو ہیں وہ پکے ہو جائیں اب دیکھو بچے جو لورنگ آف ویپر پریشر ہے اس کا جو کاز ہے کازز آف لورنگ آف ویپر پریشر اس کو اس چپٹر کے پہلے لیکچر میں میں ایکسپین کر چکا ہوں ایک رالس لا کے سب ٹاپک کے طور پر تو کسی بچے نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ لیکچر نمبر ون دیکھ لیں پھر یہ لیکچر نمبر ثری بہت آسان ہو جائے گا تو چلیں پہلے ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ لورنگ آف ویپر پریشر کا مطلب کیا ہے لورنگ لو ہونے سے ہے تو لورنگ کا مطلب ہے کم ہونا ڈیکریز ہونا تو لورنگ آف ویپر پریشر کا لفظی مطلب نام سے پتا چل جاتا ہے کہ it is ڈیکریز ان ویپر پریشر اب کس کا ویپر پریشر ڈیکریز ہو رہا ہے سالونٹ کا سلوشن کا بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیکریز ان ویپر پریشر آف سلوشن وہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ڈیکریز ہوتا ہی تب ہے جب آپ سلیوٹ ایڈ کرتے ہو تو تب ہی اس کا سالونٹ کا ویپر پریشر جب وہ ڈیکریز ہوتا ہے تو جب ہم سلیوٹ ایڈ کر رہے ہیں تو ایک طرح کا سلوشن بھی بن گیا تو یہاں پہ سالونٹ کے جگہ آپ سلوشن کا ورٹ بھی لگا سکتے ہو سالونٹ زیادہ بیٹر ہے تو سالونٹ کا ویپر پریشر ڈیکریز ہونا کب جب ہم سالونٹ میں ایک نون والاٹائل سلیوٹ ایڈ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جناب لورنگ آف ویپر پریشر اب نان والیٹائل سولوٹ کیا ہے اور کیسے یہ ویپر پریشر کو ڈیکریز کرتا ہے ان تمام کوششنز کے آنسرز میں لیکچر نمبر ون کی وڈیو میں ایکسپلین کر چکا تو اس وڈیو میں میں ان کا ذکر نہیں کرنے والا ہم اب سیدھا ایکسپلینیشن کی ایڈنگ کی طرف جائیں گے جو ہماری دوسری ایڈنگ ہے اب ایکسپلینیشن میں میتمیٹیکل طریقے سے ہم نے اسی چیز کو ایکسپلین کر دینا ہے سٹوڈنٹس آپ کو بتا رکھا ہے میں نے پہلے لیکچر میں کہ جو رالڈس لا ہے اس کو تین طریقوں سے عام طور پر ڈیفائن کیا جاتا ہے ایک اس کی جو دیفینیشن ہے وہ لیکچر نمبر ون میں ہم ڈسکس کر چکے اس کی جو دوسری دیفینیشن ہے وہی آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے رالڈس لا کی ایک اور دیفینیشن ہے جو ریلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشر ہے اب یہاں پہ دیکھئے لورنگ آف ویپر پریشر اور چیز ہے اور ریلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشر یہ اور چیز ہے دونوں میں فرق ہے کیا فرق ہے میں ابھی تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں آپ کو تو پہلی جو دیفینیشن ہے رالڈس لا کی وہ خالی لورنگ آف ویپر پریشر کو ڈسکس کرتی ہے جو دوسری دیفینیشن ہے وہ ہم بتاتی ہے ریلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشر جو سیکنڈ ڈیفینیشن ہے ریلیٹیو لورنگ آف ویپر پریشر وہ ایکوال ہے کس کے بچے مول فریکشن آف سولیوٹ کے پریویس ٹاپک میں میں مول فریکشن آف سولیوٹ یہ بھی ڈیٹیل سے سمجھا چکا ہوں اسی لئے میں نے کہا ہے کہ ابھی تک اگر کئی بچہ جس نے وہ لیکچر نہیں دیکھا مربانی کرے یہ چھوڑ کے پہلے لیکچر 1 دیکھ لیں اینی آو سٹوڈنٹس جو لورنگ آف ویپر پریشر ہے وہ کیا چیز ہے وہ ہے سٹوڈنٹس کے جو ویپر پریشر ہے پیور سالونٹ کا اس کو پی نوڈ سے انڈیکیٹ کرتے ہیں جب اس میں سولیوٹ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر جو ویپر پریشر سولیوٹ ایڈ کرنے کے بعد بنتا ہے اس کو پی کرتے ہیں کہ جو پیور کا ویپر پریشر وہ زیادہ ہے اور ایم پیور کا ایم پیور سالونٹ کا یعنی آفٹر دی ایڈیشن آف سولیوٹ ویپر پریشر کم اب کتنا ڈیفرنس آتا ہے اگر وہ ڈیفرنس نکالیں تو جو بڑا پریشر ہے اریجنل پیور کا مائنس سولیوٹ ایڈ کرنے کے بعد جو پریشر ہے تمہارے پاس یہ دونوں پریشر کا ڈیفرنس آ جائے گا یہ پی نوٹ مائنس پی ہے نا یہ جس کو ڈیلٹا پی بھی ہم کہہ رہے ہیں it is known as lowering of ویپر پریشر relative lowering of ویپر پریشر کیا ہے ابھی میں اس کی طرف لے کے جاتا ہوں جب ہم ڈیلٹا پی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ڈیلٹا پی lowering of ویپر پریشر یہ ایکوال ہے پی نوٹ انٹو ایکس ٹو جو کہ ایکس ٹو کیا ہے مول فریکشن آف دہ سولیوٹ کہ جو lowering of ویپر پریشر ہے that is equal to پروڈکٹ آف یعنی پروڈکٹ کا مطلب ہے ملٹیپلکیشن پروڈکٹ آف دہ پیور ویپر پریشر آف پیور سولیوٹ انٹو دی مول فریکشن آف سولیوٹ تو یہی جو ایکویشن ہے اسی کو ہم دیکھ کے لفظوں میں ڈیفائن کر رہے ہیں ڈیلٹا پی کیا ہے لورنگ آف ویپر پریشر پی نوٹ کیا ہے it is the ویپر پریشر آف پیور سولیوٹ ایکس ٹو کیا ہے it is the مول فریکشن آف سولیوٹ اب رائٹ آنڈ سائیڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہے کیوں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں بیچ میں کوئی سائن نہ ہو تو ملٹیپلکیشن ہوتا ہے تو پی نوٹ اور ایکس ٹو ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ہم لکھنے میں ماتھمیٹیکل ہی تو ایسے لکھیں گے لفظوں میں کیسے بیان کریں گے لفظوں میں ہم کہیں گے کہ ڈیلٹا پی that is the lowering of vapor pressure lowering of vapor pressure is equal to product of pure product of vapor pressure of pure solvent and the mole fraction of سولیوٹ اب یہ ہے lowering of vapor pressure اب جو relative lowering of vapor pressure وہ کیا ہے اسی پی نوٹ کو جو رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ موجود ہے اس کو ہم لفت ہنڈ سائیڈ پہ لے کے آئیں اور جہاں لفت ہنڈ سائیڈ پہ دیلٹا پی پہلے سو موجود ہے پی نوٹ لفت ہنڈ سائیڈ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور یہ نیچے ڈی نومینیٹر والی جگہ پہ آ جائے گا اور رائٹ ہنڈ سائیڈ پہ کیا آ گیا x2 the mole fraction absolute اب جو لفت ہنڈ سائیڈ بن گئی ہے نا ڈیلٹا پی ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ اس کو ہم کہتے ہیں بچے relative lowering of vapor pressure یعنی جب پی نوٹ نیچے آ جاتا ہے اب comparison بن گیا comparison کیا بن گیا کہ نیچے ڈی نومینیٹر میں موجود ہے پیور solvent کا vapor pressure نومینیٹر میں کیا ہے اتنا vapor pressure کم ہوا تو آپ دو طرح کے vapor pressures کو compare کرے ہو جب چیزوں کا comparison آ جاتا ہے تو وہاں word related یعنی relative لگاتے ہیں تو left hand side پہ vapor pressure ہے لیکن دو طرح کا vapor pressure compare ہو رہا ہے لہٰذا left side کہلائے relative lowering of vapor pressure کیونکہ یہاں پہ comparison ہے کہ original کتنا تھا اور کمی کتنا ہوئی اوپر جو ہے وہ decrease کو شوک کر رہا ہے مثال کی طور پہ ایسی رف آپ کو سمجھا رہا original فرض کر لو یہ دو زیادہ ہو جائے چھوٹا نمبر لے لیتا ہے let's say original 0.5 ATM تھا جو original pressure تھا یعنی pure solvent کا pressure ہے وہ 0.5 ہے اور جو decrease آیا یہ P 0.1 ATM کا decrease آیا اب اگر ان کو compare کر لے کہ بھئی total کتنا تھا جب تک اس میں solute نہیں ڈالا تھا تو اس وقت pure solvent کا جو pressure تھا original pressure تھا that was 0.5 ATM جب اس میں solute ڈالا تو decrease ہوا کتنا decrease ہوا 0.1 ATM کا decrease آیا اب students غور کرو تو آپ کیا کر رہے ہو آپ compare کر رہے جو decrease ہے اس کا comparison ہے تو اس لئے ہم کہہ رہے کہ relative loaring of vapor pressure ہے اور relative loaring of vapor pressure جو left side پہ delta p divided by p not it is the relative loaring of vapor pressure اور یہ equal ہے اس کے right hand side پہ کیا چیز موجود ہے mole fraction of solute relative loaring up vapor pressure is equal to mole fraction of solute یہ Rawls law کی ایک دوسری definition یا دوسری statement ہے پہل statement یہ تھی جو ہم نے یہاں پہ لکھی کہ lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute یا lowering up vapor pressure is equal to the product of vapor pressure of pure solvant and mole fraction of the solute اور دوسری definition یہ دوسری statement relative lowering کے ساتھ relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute اب نیچے بھی students وہی equation لکھی delta p by p not equals to x2 تو repeat ہوگی اب ہم بات کو آگے بڑھاتے تھوڑا سا یہ erase کر دوں screen جو ہے وہ ساف ہو جائے اور آپ بہتر طور پہ چیزوں کو understand کر سکے اب right hand side پہ x2 جو ہے it is the mole fraction of solute تو اسی chapter کے پہلے lecture میں میں سمجھا چکا ہوں کہ solute اور solute کی mole fraction سے کیا مطلب ہے اس کا فارمولا کیسے لکھتے ہیں تو وہاں سے آپ کو یاد دونے چاہئیے تو مولز میں solute کی کتنی contribution ہے تو total moles کیسے نکلیں گے n1 plus n2 تو total moles بنانے میں n2 کی کتنی contribution ہے یعنی n2 divided by total moles or total moles n1 plus n2 1 کا number ہم solvent کے لیے use کر رہے ہیں اور 2 کا number ہم solute کے لیے use کر رہے تو چونکہ solute کی mole fraction نکال لی ہے تو x2 اور mole fraction ہے تو solute کے moles n2 divided by total moles n1 plus n2 اب آپ اوپر والے فارمولے میں x2 اٹھا کے اس کی جگہ یہ اس کی جو open farm ہے یہ آپ لکھ دیں تو left hand side اسی طرح اور right hand side پہ x2 اٹھا کے اس کی open farm لکھ دیں اب یہ نیچے والا point بڑھا سمجھنے والا یہ ہے کہ اگر آپ بہت dilute solution بناتے ہیں اب dilute solution کون سا ہوتا ہے dilute solution وہ solution ہے جس solvent بہت زیادہ ہو اور اس میں solute کی بہت تھوڑی سی amount dissolve کی گئی ہے جب solute کی بہت تھوڑی سی quantity dissolve کی گئی ہے solvent کے مقابلے میں تو اس کا مطلب ہوا کہ solute کے moles بہت کم ہیں quantity اٹھا کے مول کا word لگا دو تو جب solute کی بہت small amount present ہے it means solute کے بہت جو ہے وہ تھوڑے سے moles موجود ہیں as compared to the number moles اگر ہم compare کریں تو solute کے جو moles ہیں ان کو n2 سے represent کر رہے تو ایک بہت ہی ڈالیوٹ solution کے لیے n2 اور n1 کو compare کریں بچے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ n2 ہے یہ n1 کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یعنی لیکن تہائی ڈالیوٹ solution میں solvent ہوگا solute نہ ہونے کے برابر ہے جس کا مطلب ہے کہ solute کے moles ہیں وہ بھی very less ہوں گے as compared to the moles of solvent تو اس لیے اوپر والے یہ جو ہم نے equation بنائی اس کی right hand side میں denominator میں جہاں n2 موجود ہے جو solutes of جو کے moles of solute ہیں ہم اس کو ignore کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت چھوٹا number ہے تو denominator میں اگر بہت چھوٹا number موجود ہو تو simplicity کے لیے اس کو ignore کیا جا سکتا ہے math میں اکثر کرتے ہیں physics ہے کم اوپر n2 موجود ہو نیچے سے n2 اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اتنی چھوٹی value ہے کہ نیچے اسے پٹانے سے کوئی answer پر خاص فرق نہیں پڑھنے والا تو ہم نے n2 کو اٹھا کے simple form میں اوپر والی equation کو لکھ لیا اور اب ہم n2 اور n1 جو مولز ہیں ان کی جو فارمولاز ہیں یہ open values ہیں وہ put کرنی ہے chemistry metric میں اور یہاں پہ پہلے chapter میں آپ سیکھ چکے ہو کہ مولز کیسے نکالتے ہیں مولز نکالنے کے لیے ہم جو given mass ہے substance کا اس کو molar mass سے divide کر دیتے ہوتے ہیں تو یہاں جو given mass ہے اس کے لیے جو letter use ہو رہا ہے وہ m کی جگہ w use ہو رہا ہے ٹھیک ہے weight کے sense میں کیونکہ یہاں پہ physics چونکہ نہیں ہے یہ chemistry ہے physics میں جب ہم بات کرتے ہیں mass کی اور weight کی تو ایک scalar اور ایک vector quantity ہے physics میں فرق رکھنا ضروری ہے لیکن chemistry اور باقی sciences میں آپ weight کو اور mass کو ایک sense میں use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو mass کے لیے letter use ہم کر رہے ہیں وہ w use کر رہے ہیں اور molar mass کے لیے capital m letter use ہوگا تو moles کا formula پھر کیا بن جائے small n equals to w divided by m molar mass اب solute کا بھی آپ پاس یہاں پہ moles موجود ہیں اور solvent کے اوپر solute کے moles ہیں اس کا بھی open formula لکھو گے نیچے solvent کے moles اس کا بھی open formula لکھو گے تو اگر students w one جو ہے وہ given mass ہے weight ہے mass ہے solvent کا اور w solute کا اسی طرح m1 solvent کے لیے m2 molar mass solute کا تو پھر ہم ان کے formulas کیسے لکھ سکتے ہیں تو پہلے solvent کے لیے m1 equals w 1 divided by m1 تو یہ کوئی نیا formula نہیں ہے chapter moles نکالنا پڑ چکے ہوئے ہی ہے کہ moles equal to given mass divided by molar mass تو n1 moles of solvent equal to mass of solvent divided by molar mass of solvent اس طرح solute کی بات کی جائے تو solute کے moles n2 equals given mass of solute w2 divided by molar mass of solute m2 تو اوپر n1 اور n2 کی اوپن فارم فارمولاز آگ ہے تو اوپر ایکویشن میں n2 اٹھائیں گے n1 اٹھائیں گے اور اس کی جگہ یہ اوپن فارم لکھ دیں گے تو دیکھیں جہاں اوپر n2 لکھا تھا وہ اٹھا کے اوپن فارم نیچے جہاں n1 لکھ تھا وہ اٹھا کے اس کی یہ اوپن فارم نیچے لکھ رہی اس سے اگلا step کیا ہوگا ہمارا target ہے اس تمام formula میں سے m2 کو ایک طرف کر لینا یہ ہمارا target ہے اس کے لیے جو denominator ہے w1 divided by m1 اس کو اٹھا کے پہلے ہم equation کی left hand side پہ لے جاتے تو یہ fraction w1 divided by m1 اگر right hand side پہ divide ہو رہا ہے تو left hand side پہ جا کے fraction multiply ہو جائے گی دوسرے طرف جا کے multiply ہو گئی w1 divided by m1 ہمارا target جو کہ m2 کو نکال ہے اگر غور کریں تو m2 یا denominator میں موجود ہے تو اس کا ایک ویسے تو آپ کئی طریقوں سے solve کر سکتے ہیں لیکن ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ دونوں طرف جو fractions کو inverse کر دو اگر left hand side پہ fraction کو inverse کرتے ہو یعنی denominator کو numerator بناتے ہو تو right hand side پہ بھی آپ تمام fractions کو ایسا ہی کرنا پڑے گا کر لیتے ہیں تو جو denominator تو denominator left hand side پہ بنایا تو right hand side پہ جو چیز نیچے تھی اوپر چلی گئے جو اوپر تھی وہ نیچے آگئے اسی طرح و نیچے چلا گیا اور m1 اوپر آگئے اب آپ دیکھو دونوں طرف جو fractions ان inverse کرنے کے بعد m2 اوپر جو دیوائیڈ ہو رہے تو right hand side ملٹی پلائے ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ان کو اکٹھا کر لیں کیونکہ یہ ملٹی پلائے ہو رہے نیومنیٹر کو نیومنیٹر دی نیومنیٹر کے ساتھ ملا کے لکھ لیں تو ایک دیوائیڈنگ لائن یعنی کمبائن کر ہم یہ ہے سٹوڈنگ وہ فارمولا M2 کیا ہے it is the molar weight یا molar mass of solute اور آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا اور یہاں پہ بھی بتایا کہ ہمارا target کیا ہے derivation میں کہ ہم نے جو solute کا molar mass اس کو determine کرنا ہے اس کے لئے ہم نے فارمولا بنانا ایک derivation کرنی ہے اور M2 کو separate کرنا ہے یہ پہلی kolligative property تھی اگلی بھی جو دونوں kolligative properties ہم نے پڑھ نی ہے ایک جو elevation of boiling point ہے اور پھر depression of freezing point ان دونوں میں بھی ہم نے یہی کام کرنا ہے کہ ہم نی M2 کو separate کرنا ہے تا کہ ہم solute کا مولر محص ہے وہ determine کر سکیں انشاءاللہ نیکس وڈیو میں ملتے ہوں till then اللہ حافظ